اللہم صلعا سیدنا محمد بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے بستی سے نکلنا موت تھی چند دن کے بعد اس کے اسباق ختم ہوئے کھانا پینا ختم ہو پائی کارٹ مکمل نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے کچھ نہیں نظر آیا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے اسے کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کہا اور کیا کہا یا من لا تطرح الدنو ولا تنقصر الماغفیرہ اے وہ رب جو معاف کرنے سے کھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے پڑتا نہیں میں نے سوری زندگی تیری نہ فرمانی مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے میری بے وسید رحم فرما میری آمد آمد ہے تو نہ مجھے چھوڑ کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے تو بڑا مہربان ہے مجھے نہ چھو یہ کہتے کہتے وہ مر گیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریف بول گا آج وہ بھی بخشا جائے گا لوگ بھاگے آگے دیکھا تو وہ وہ بدماش لوگ کہنے کے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو یہ اللہ کا ولی ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے دکھے دیکھنے کہا رہا ہے یہ وہ ہے یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا تو اللہ تعالیٰ سبوس علیہ السلام نے عرض کیا رہا ہے یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آئے اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا پر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا میری طرف متوجہ ہوا موسیٰ دیکھو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی پر اللہ جو چاہے کر دے کہنے کے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے کوارہ نہ کیا جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ تھا میری عزت کی خسام موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے ہاتھ سنو کہ تو فیر میں پوری دنیا کو ماف کر دیں قارون جیسا مجرم زمین میں تنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا ماف کر دیں اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو کہتا آپ ماف کر دیں کہتے ہیں اور پکڑو جب وہ سارا زمین میں تنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکال دیتا بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہوئی کہتا آگیا موسیٰ علیہ السلام ستر ہزار آدمیوں کو لے کر نماز میں شریک ہوئی اللہ سے دعا کی تو بارش کی بجائے دھوپ اور تیز ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے بارش کی دعا مانگی اور آپ نے دھوپی تیز کر دی تو اللہ تعالی نے فرمایا اس مجمع میں ایک شخص ہے جو پچھلے چالیس سال سے میرا نافرمان اس کی نافرمانی ایسی ہے کہ آپ کی دعا بھی اٹک گئی ہے تو میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک فرد بھی آسانی ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک جائے وہ کیسا مجرم ہوگا اور ستر ہزار دوسرے مسلمان کھڑوں میں سب کی دعا رک گئی تو کیسا مجرم ہوگا کہ چالیس سال سے اس نے مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا اسے کوئی مجمع چھوڑ کے نکل جائے پھر بارش کر دیتا ہوں یہ جگہ چھوڑ کے چلا جائے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا ہے وہ نکل جائے تب اس نے کنکھیوں سے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا پھر شاید کوئی اور نکلے کوئی بھی نہیں نکلا اب سب کھڑ ہوئے دن بغد اب یہ صاحب معاملہ کہنے لگا دل ہو دل میں لو خرشتو ففبختو نفسی اب اگر باہر نکلوں تو زلیل ہو جاؤں اور اگر کھڑا رہوں تو بارش نہ ہو تو کیا کروں تو اب کہنے لگا توبہ کروں تو اب آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ یہ توبہ نمبر دو قسم کی توبہ ہے نمبر ایک توبہ نہیں نمبر ایک توبہ ہوتی ہے اللہ کی محبت میں کرمہ اور یہ توبہ ہے کہ یا اللہ میری عزت بچ جائے اس لئے توبہ اس لئے توبہ میری عزت بچ جائے تو اصل جو سبب بنا وہ بیستی بنا اصل سبب اللہ نہیں بنا کہ میں اللہ سے شرما کے توبہ کروں اصل سبب یہ بن گیا کہ میری بیستی ہو رہی میری بیستی نہ ہو اس کے باوجود کہ توبہ نمبر دو قسم کی ہے اللہ کا معاملہ کیا ہوا اس نے کہا یا اللہ آسیتوکا اربعین سنتا فا امہلتنی جیتوکا طائبا فاقبلنی میرے مولا چالیس سال تیری نہ فرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا آج اگر تُنے مجھے نہ چھپایا تو میں رسوا ہو جاؤں گا میں توبہ کرتا ہوں بس مجھے معاف کر دیں یہ کہنا تھا کہ ہوا بدل گئی کھتا اٹھتی کھنگور اور بارش ہوئی مسلطار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ نکلا تو کوئی ہے نہیں بارش کیسے ہوگی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہوگی اتنی جلدی بھی کوئی صلح کرتا ہے سگے بھائی چھوڑو باپ بیٹا چھوڑو میاں بی بی چھوڑو ماں بیٹا ماں بیٹا جو سب سے حساس رشتہ ہے ان میں بھی کوئی چخشک ہو جائے تو گھنٹوں ایک دوسرے سے بولتے نہیں چالیس سال کی ناف فرمانی توبہ بھی اللہ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے اور ایک بول پر اگلی بات اس سے بھی مزدار موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیسے ہوگی جس کی وجہ سے تو نے روکی تھی اسی کی وجہ سے جو کر دی تو وہ کیسے ہوا تو اللہ کا مہنہ نے کہا تابہ الہی وفتبتو علیہ اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی تو اب آپ بتائیں ہم تو حضور کے امت ہی ہیں ہم تو بہت آگے ہیں ان سے ہمارا تو مقام بہت ہونچا ہے ان کی نسبت انہوں نے کہا اس نے توبہ کی ہم نے صلح کی اتنی جلدی اچھا موسیٰ علیہ السلام اگلی بات اس سے بھی آلہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے مجھے تو بتا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا تجھے نہیں بتایا جب توبہ کر لی اب کیسے بتاؤں جب وہ نافرمان تھا تو میں نے اس پر پردے ڈالے رکھے اب جب توبہ کر لی اب اس کے پردے کیسے کھول دوں مطلب میں اس لئے زیادہ اللہ کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ کتنا کریم ہے میں کئی مضمون لے کے بہرتا ہوں آپ کو اسے بزتے ہیں میں نے آج یہ بات بھی کرنی یہ بات بھی کرنی یہ بات بھی کرنی جب لا الہ الا اللہ کی بات چلتی ہے تو بس بات بے قابو ہو جاتا ہے موسیقی 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 اللہم صل على سيدنا محمد اللہم صل على سيدنا محمد اللہم صل على سيدنا محمد